یہ آج چکا ہوں دوستو میں اس رستے پہ جو جھولا گراؤنڈ کی اور جا رہا ہے دیتا ہوں کہ دھول کی دکان کا ہے دوستو لگ بگ تین سے چار فٹ مٹی یہاں کی بیچ چکی ہے یہ باغر دھام کے بلکل سامنے کا درشتہ ہے اور باغر دھام آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہو کتنے دنوں میں یہ سیٹ اپ تیار ہو جائے گا کتنے جھولے آئیں گے موت کا کواں آئے گا نہیں آئے گا اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہو انڈیا کا سب سے بڑا جھولا یہ دیکھئے جو ورکر ہے دوستو کافی چھوٹے چھوٹے نجر آ رہے ہیں کافی ہائٹ پہ یہ دو ویکٹی لگے ہوئے ہیں آگے دیکھ پا رہے ہو دوستو کافی ٹریک ہے وہ کھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں سامان سے بھرے ہوئے یہ دیکھئے اس کی جو بوگیاں ہیں وہ سامنے پڑی ہے یہ آج ہوں دوستو میں ڈریگن ٹرین جہاں لگ رہی ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے نولا ہے وہ لگ رہا ہے ان کا سامان کافی حد تک فٹ ہو چکا ہے اور کتنے جھولے یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اس ٹائم پہنچ چکے ہیں پچیس جھولے یہاں جتنے بھی جھولے والے پہنچے ہوئے ہیں سب سے بڑے بوڈی ویلڈر آپ لگتے ہو کرپے اپنی بوڈی دیکھاؤ اوپر چڑھ جاتا ہوں اس کے یہ آج چکا ہوں میں دوستو اس کے اوپر کوئی پرمیشن نہیں ملی اور آگے بھی میرے ہی ساتھ سے نہیں ملنے والے ہیں موٹ کو وہ کینسلی ہو گیا بندی ہو گیا موٹ کو پاپ بھگر دام دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں بھگر دام اور آپ کو کروا رہا ہوں سمپورن بھگر درشن اور میں ہوں ابھی دوستو گوگا میڑی اور جو بھکتوں کے سب سے زیادہ کمنٹ ہے اس کا ریپلائی میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں آپ میرے رائٹ سائیڈ دیکھ پا رہے ہو دوستو جو ریلنگ ہے وہ لگنی یہاں شٹارٹ ہو چکی ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنانے والا ہوں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں جھولا سے لے کر جھولا گراؤنڈ کی اپ ڈیٹ چاہیے وہ میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو جھولے کہاں لگنے والے دوستو وہ میں پورا کا پورا ویو دکھانے والا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہو دوستو جو دکانے ہیں وہ لگ چکی ہیں اور بابا کے نسان ہیں جو گوڑے ہیں وہ یہاں کافی زیادہ آ چکے ہیں یہ آ چکا ہوں دوستو میں اس رستے پہ جو جھولا گراؤنڈ کی اور جا رہا ہے یہ کھٹیک سماج کی جو درمسالہ ہے وہی روڑ ہے دوستو اسی کھٹیک سماج کی جو درمسالہ ہے اس کے پیچھے جھولے لگتے ہیں ہر سال اور یہاں کتنے جھولے ابھی لگ چکے ہیں کتنے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے اس کی پوری کی پوری کوریج ہے وہ اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس روڑ پہ بھی دوستو جو پندال ہے دکانے ہیں وہ کافی زیادہ لگ چکی ہے یہ دیکھئے اور کچھ دن پہلے میں اس مارکٹ میں جب آیا اتنا سامان ان دکانوں پہ نہیں تھا اب ان کیا جو سامان ہے دوستو وہ باہر تک یہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھئے مطلب میلے کی تیاریہ وہ کافی تیج گتی سے یہاں شٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے کافی بکت ہے وہ باگٹ پہنچے ہوئے ہیں اور ان دکانوں میں میلے کی جو خریدداری ہے وہ کرتے ہوئے دیکھ پا رہے ہو اور دوستو ہمارے جو درشک ان کے بار بار کمنٹ آ رہے تھے چلیے ان کا بھی کمنٹ کا ریپلائی کر دیتا ہوں کہ دھول کی دکان کا ہے تو یہ میں ایک دھول کی دکان ہے دوستو وہ ابھی لگی ہے کچھ دن پہلے جب میں آیا تب نہیں تھی تو یہاں سے وہ ویکتی دھول لے سکتا ہے اس ویکتی کو دھول اور دمرو کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ رہتی ہے تو ان کے کمنٹ آئے مجھے کافی بار مل چکی ہیں یہ علیگرد یوپی والوں کی دکانیں ہیں دوستو وہ یہاں آتے ہیں اور ہر سال دکان لگاتے ہیں یہ دیکھیں دھول ہے وہ تیار ہو رہے ہیں کافی بڑا سٹوک ان کے پاس اویلیبل ہو چکا ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے چھوٹا لڑکا ہے وہ بھی پیچھے دھول تیار کر رہا ہے یہ دیکھیں میں جوم کر کے آپ کو درشیہ دکھا رہا ہوں لو ان کی جو رسیاں ہیں ان کی بناوٹ ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور یہ پیچھے دھول کے جو سائز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس کس سائز کے یہاں دھول اویلیبل ہے تو جو کمنٹ تھا دھول کے لیے کہ دکان کہاں لگی ہوئی ہے اور کس پرکار کے دھول ہے وہ پورا کا پورا ویو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور واپس آ چکا ہوں میں دوستو اس دکان سے باہر یہ سامنے کھٹیک سماج کی جو دھرمسالہ ہے اس کا ویو آپ دیکھ پا رہے ہو اسی دھرمسالہ کے پیچھے جو جھولے ہیں وہ لگتے ہیں یہ سائیڈ پوری کی پوری دوستو ابھی کھالی ہے ایک دو پندال ہی لگے ہوئے ہیں چلیئے اس سائیڈ لے چلتا ہوں آج میں آپ کو دوستو ابھی بارس جو باگردھام میں آ رہی ہے اس کا درشیہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں کافی بڑے بڑے جو کٹاو ہے وہ لگ چکی ہیں یہ دیکھئے کل رات میں بھی بارس ہوئی ہے تو کافی گہرے گہرے کٹاو دوستو لگ بڑھ تین سے چار فٹ مٹی یہاں کی بہت چکی ہے یہ باگردھام کے بالکل سامنے کا درشیہ ہے اور باگردھام آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہو یہ دیکھئے پوری کی پوری نہر ہے وہ بن چکی ہے باگردھام کی اور سے جو بھی پانی آ رہا دوستو اسی سائیڈ جا رہا ہے اور اپنے ساتھ جو یہاں کی بالو مٹی ہے اس کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے اور کافی بڑے بڑے کھڑے ہیں وہ یہاں ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دوستو پیچھے میں جھولے دیکھ پا رہا ہوں اس سائیڈ بھی دوستو جو تنبو ہے وہ لگ چکے ہیں کافی زیادہ یہ دیکھئے سامنے میں آپ کو جوم کر کے درشیہ دکھا رہا ہوں اس سائیڈ پورے کے پورے تنبو ہے وہ لگتے ہیں دوستو یہاں گجارہ ہے رات بسر ہے وہ کرتے ہیں اور پیچھے جھولے یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہو دوستو چلیے میں آپ کو جھولوں کی نزدیک لے چلتا ہوں اور کون کون سے جھولے یہاں لگے ہوئے ہیں کتنے جھولے آنے والے ہیں موت کا کون آنے والا ہے نہیں آنے والا کیا کیا سامان ان کا ابھی تک آ چکا ہے ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریجم کے ساتھ ہر سال کی طرح ہے دوستو یہ آپ کو جوم کر کے درشے دکھا رہا ہوں دوستو یہاں بڑے بڑے ہائیڈرے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ بھی دوستو ایک کافی بڑا جھولا ہے وہ لگ چکا ہے دیکھئے اور ان کا جو سامان ہے وہ یہاں آ چکا ہے دوستو یہاں باغر دھام میں ایک آگے اور ہائیڈرہ مسین چالو ہے دوستو اور وہاں بھی ایک کافی بڑا نولا ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے دوستو ہندوستان کے سب سے بڑے جھولے باغر دام میں ہمیشہ آتے ہیں اور اس سال بھی آ چکے ہیں یہاں کون کون سے جھولے آنے والے ہیں وہ پوری کی پوری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں یہاں کے جو اونر ان جھولوں کے ان سے بھی میں باچیت کرنے والا ہوں کتنے دنوں میں یہ سیٹ اپ تیار ہو جائے گا کتنے جھولے آئیں گے موت کا قوان آئے گا نہیں آئے گا یہ دیکھئے یہاں جو سرکس لگتی ہے دوستو پچھلے سال بھی لگی تھی اس کا سامان آ چکا ہے اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا جھولا دوستو اس کا سٹرکچر دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا نولا ہے وہ یہاں لگ رہا ہے یہ دیکھیں ان کے جو سامان ہے ٹوٹل کے ٹوٹل لوہے کے اور کافی بڑے بڑے ہیں دوستو وہ سب کے سب یہاں آ چکے ہیں اور یہ ہائیڈرا مسین دوستو یہاں لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ پارے ہو انڈیا کا سب سے بڑا جھولا اور اوپر دوستو ورکر بھی لگے ہوئے ہیں یہاں اور کتنی بڑی ہائیڈرا مسین ہے دوستو وہ اس جھولے کو لگا رہی ہے اب جتنا ہائٹ آپ اس جھولے کی دیکھ پارے ہو دوستو جب اس کے اوپر وہ چکر لگنے والا ہے جو بوگیاں لگنے والی ہے اس جھولے کے اوپر تو اس کی ہائٹ اتنی ہی اور رہنے والی ہے تو پورا جب سٹرکچر تیار ہو جائے گا اس کے بعد اوپر سے پورا کا پورا بھاگڑ ہے اس کا نجارہ ہم دیکھ پائیں گے یہ دیکھئے جو ورکر ہے دوستو کافی چھوٹے چھوٹے نجارہ آ رہے ہیں کافی ہائٹ پہ یہ دو ویکٹی لگے ہوئے ہیں ابھی آپ ہائٹ دیکھ پارے ہیں اور دوستو آدمی کتنے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ کے حساب سے یہ دیکھئے ان کا جو پارس ہے وہ اوپر لے جایا جا رہا ہے ہائیڈرا سے یہ سب کی سب مسینی ہیں دوستو وہ سو کلومٹر دور ہنومانگڑ سے آئی ہے کیونکہ نزدیک میں اتنی بڑی ہائیڈرا مسینی یہاں نہ ہی نوہر میں ہیں نہ ہی بہادرہ میں ہیں لگ بگ دو سے تین ہائیڈرا مسینی یہاں چل رہی ہے چلی پہ لیں ان کا پورا کا پورا سیٹ اپ کیسے کر رہے ہیں اس کا ویو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آگے لے کے جانے والا ہوں آگے کافی ٹرک ہے دوستو ان سے سامان اتر رہا ہے وہ بھی دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے دوستو اور یہ یہاں کے اونر دوستو آ چکے ہیں پچھلی بار انہی کا جھولا یہاں لگا تھا چلیے میں پہلے یہاں کی گراؤنڈ ریپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور ان کے بعد ان سے میں باچت کرنے والا ہوں کتنے جھولے آ چکے ہیں کتنے اور آنے باقی ہے یہ دیکھئے لگ بگ ایک ایک فٹ اس جھولے کو مٹی کے اندر دبایا جا رہا ہے اس کے بعد ہی اس کے اوپر کے جو چکر ہے وہ لگنے والے ہیں آسمان چھو رہا ہے دوستو گگن چمبی جھولا ہی بھی اسے بول سکتے ہیں اور آگے دیکھ پا رہا ہے دوستو کافی ٹریک ہے وہ کھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں سامان سے بھرے ہوئے یہ دیکھئے چھوٹے بچوں کے جو کھلونے ہیں کارے ہیں وہ اس ٹریک کے اوپر مجھے دکھائی دے رہی ہے دو چار پانچ پانچ ٹریک دوستو یہاں اس سائٹ لگے ہوئے ہیں جس سے سامان اتر رہا ہے اور دو ٹریک اس سائٹ ہے ٹوٹل سات ٹریک یہاں سامان کے بھرے ہوئے کھڑے ہوئے مجھے نجر آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی دوستو یہاں کافی زیادہ سامان ہے جو لوگ کا وہ اتر چکا ہے یہ دیکھئے دوستو چلیے پتہ لگاتے ہیں یہ کون سا جھولا یہاں لگ رہا ہے یہ ڈریگن ٹرین ہے دوستو جس کا سامان یہاں اتارا جا رہا ہے اس ٹریک سے اور ڈریگن ٹرین کا جو مک ہے وہ سامنے میں دیکھ پا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جو بورٹ چلتی ہے اور ڈریگن ٹرین کی جو بوگی ہیں دوستو وہ پیچھے پڑی بھی دیکھ پا رہا ہوں میں اور اس سائیڈ بھی دوستو ایک بڑا جھولا لگا ہوا ہے اور یہاں بھی ڈریگن ٹرین ہے اس کا سامان اترا ہوا ہے یہ دیکھئے پیچھے چھوٹی چھوٹی جیپیں ہیں وہ کھڑی ہیں اور آگے پھر ایک ڈریگن ٹرین ہے دوستو اس کا سامان یہاں اترا ہوا ہے پیچھے ایک جھولا ہے دوستو پتہ نہیں کون سا ہے پرنتو لگ رہا ہے یہ دیکھئے اس کی جو بوگیاں ہیں وہ سامنے پڑی ہے اور ٹرکو کا سامان ہے وہ دوستو کافی لیور یہاں لگی ہوئی ہے جو اتار رہی ہے بیس تاریک سے پہلے پہلے یہ جھولا گراؤنڈ ہے پورا کا پورا تیار ہو جائے گا اور ایک ڈریگن ٹرین ہے دوستو یہ دیکھئے پیچھے ان کا لگ بک سیٹ اپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اوپر ورکر ہے وہ لگے ہوئے ہے چلیے میں پہلے پیچھے کی سائیڈ کا ویو دکھا دیتا ہوں اس ٹرین کی جو پٹری ہے وہ پوری کی پوری بچھا دی گئی ہے یہ دیکھئے چلیے میں لے چلتا ہوں اس ٹرین کے اوپر اور اوپر جو ورکر لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے سائیڈ کا ویو ہے وہ اچھا آنے والا ہے یہ آج ہوں دوستو میں ڈریگن ٹرین جہاں لگ رہی ہے اس کے اوپر یہ پیچھے آپ دیکھ پارے ہو دو ویکٹی ہے ان کا کاریاں فٹ کرنے کا ہے وہ کافی تیج گتی سے یہاں سٹارٹ ہے اور یہ آگے کا ویو دوستو آگے بھی ڈریگن ٹرین ہے میں اس کا سامان پڑا ہوا دیکھ پا رہا ہوں اور پیچھے ایک نولا لگ رہا ہی یہاں فٹنگ ہو رہی ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آگے کا جو نولا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی آئیٹ دیکھ سکتے ہو اور پیچھے دو بڑے ہندوستان کے جھولے لگ رہے ہیں ان کی آئیٹ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ انتر ہے تو دوستو جن درشکوں کے کمنٹ آ رہے تھے جھولا گراؤنڈ کی کیا کچھ ریپورٹ ہے وہاں کتنے جھولے آ رہے ہیں تو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں اور یہ باغڑ کا درشک ہے دوستو اس ٹرین کے اوپر چڑھنے سے یہاں باغڑ ہے کا جو مندر ہے وہ بھی اچھے خاصے مجھے نیجر آ رہا ہے چلیئے واپس لے چلتا ہوں آپ کو نیچے اور آگے جو جھولے لگ رہے ہیں وہاں بھی لے چلتا ہوں کیونکہ دوستو یہاں ایک چاند تارا لگ رہا ہے جس حساب سے پیچھے میں دیکھ پا رہا ہوں اور یہاں ایک ٹرین ہے دوستو ٹوئے ٹرین جو چھوٹے بچوں کی اس کا سامان آ چکا ہے پیچھے کافی جیپے بھی کھڑی ہے یہ پیچھے ایک تھار کھڑی بھی دکھائی دے رہی دوستو مجھے ٹوپ موڈل یہ دیکھیں پیچھے آئیڈرہ لگا ہوا ہے بڑے بڑے سامان ہے وہ اتار رہا ہے اور یہاں ڈریکن ٹرین کا جو سامان ہے دوستو ڈریکن ٹرین تو نہیں ہے یہ بریک ڈانس کا سامان لگ رہا ہے مجھے اور بلکل بریک ڈانس کا ہی سامان ہے دوستو جیسے کہ میں پیچھے دیکھ پا رہا ہوں بریک ڈانس ہے وہ یہاں فٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں حالانکہ اس کا سائز ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے ایک بریک ڈانس میں پیچھے دیکھ پا رہا ہوں دوستو جو پچھلے سال یہاں جتنے بھی بریکڈانس لگے تھے ان میں سب سے بڑا بریکڈانس ہے چلیے اس کا ویو میں آدمی دکھانے والا ہوں پہلے اس کا ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کافی بڑا ہے یہ بھی پھر اور اس کی قسائی ہے وہ چالو ہے یہاں کافی ورکر ہے وہ لگے ہوئے ہیں دوستو ابھی موسم کافی اچھا ہے پچھلے سال کی تولنا میں پچھلے سال بارس ہے وہ کافی کم ہوئی تھی تو جب یہ جھولے کا سامان فٹ کیا جا رہا تھا اس وقت مطلب کافی زیادہ دھوپ تھی اور سامان کافی زیادہ گرم ہوتا تھا تو ان جو لیبر لگی ہوئے ہیں یہاں جتنے بھی ورکر لگے ہوئے ہیں ان کو کافی زیادہ دکھت آت رہی تھی تو اس سال ویسا کچھ نہیں ہے دھوپ بلکل بھی نہیں ہے سامان ہے وہ ایک دم تھنڈا ہے اور کافی تیج گتی سے یہ سامان ہے وہ فٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے نولہ ہے وہ لگ رہا ہے ان کا سامان کافی حد تک فٹ ہو چکا ہے جو شیپ ہے دوستو وہ یہاں آ چکی ہے یہ دیکھئے اس کی آئیٹ اتنی نہیں ہے دوستو جتنا آگے جو جھولا لگ رہا ہے دوستو یہاں کا سامان جہاں تک میں نے ابھی دیکھا ہے جو موت کا کھوان لگتا ہے اس کا مجھے کوئی بھی سامان ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا تو یہاں شارک جو پچھلے سال ہمیں پوری کی پوری کوریز دے رہا تھا تو وہ بھی بندہ مجھے دکھائی دے رہا ہے آگے جو بڑا بریک ڈانس لگ رہا ہے وہاں تو اس سے بھی میں باتچیت کرنے والا ہوں پوچھنے والا ہوں کیا موت کا کھوان اس سال باگردھام آئے گا یا نہیں آئے گا یہ دیکھئے دوستو ایک ہائیڈرا مسین جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی دور سے یہ یہاں لگی ہوئی ہے اور ٹرکوں میں سے سامان ہے وہ تارا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑے جھولے کا سامان ہے دوستو جس حساب سے یہاں بڑی بڑی کرینے لگی ہوئی ہے اس حساب سے ان کرینوں کی ہائٹ سے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جھولوں کی ہائٹ کتنی رہنے والی ہے یہ دیکھئے ایک ٹرک اور آ چکا ہے پہلے دو تھے ابھی یہاں تین ٹرک ہو چکی ہیں اور یہ مسین ہائڈرا یہ دیکھئے یہ سامان ابھی اتارا ہے انہوں نے دوستو کتنی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی لگ بگ پندرہ سے بیس دن انہیں فٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور میلے کے بعد جب واپس کھولا جاتا ہے پھر ان کو دس سے پندرہ دن واپس اور لگتے ہیں تو کافی زیادہ رسکی اور میند بڑا ان کا کام ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے کا بھی درشے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو اس سائیڈ جو ڈریگن ٹرین ہے اس کا سامان اور پڑا ہے ڈریگن ٹرین اس سال کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے دوستو ملو ہر سیٹ اپ پہ مجھے ایک ڈریگن ٹرین کا سامان ہے وہ یہاں اترا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ سب کے سب جو پیلرز آپ کو نجر آرہی ہے یہ ڈریگن ٹرین کی ہے یہ پیچھے بریک ڈانس دوستو ہندوستان کا سب سے بڑا چلیے پہلے یہاں جو یہاں کے اونر ہے ان سے باتچت کر لیتے ہیں یہاں شارک ہے وہ مجھے ملنے والا ہے دوستو ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے پوری جانگاری کے لیے ویڈیو کو بنا سکپ کیوئے ان تک چرور دیکھیں یہ انڈیا کا سب سے بڑا بریک ڈانس یہ دیکھئے فٹ کیا جارہا ہے اس کا اور سامان بھی دوستو کافی زیادہ ہے ان کا کیونکہ جتنا بڑا جھولا ہوگا اتنا بڑا ہی ان کا سامان کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ ہوگا یہ دیکھئے نیچے کی سائیڈ ان ٹائروں کے سارے یہ چلتا ہے دوستو کتنا لوہا یہاں فٹ کیا ان لوگوں نے اور کتنا ہونا اور باقی ہے یہ آ چکا ہے دوستو سارک لو بھئی لو سارک بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے اس سال یہاں کتنے جھولے آنے والے ہیں اس سال یہاں کئی جھولے آنے والے کئی طریقے کے پچھلے سال جو بھاگڑ میلے میں لگے تھے اس سے پلس رہنے والے ہیں یا اتنے ہی آئے ہیں اس سے پلس اور کتنے جھولے یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اس ٹائم پہنچ چکے ہیں پچیس جھولے پہنچ چکے ہیں اور جو لگنے کی تیاری میں ہیں پچھلے سال بھاگڑ دھام میں ہندوستان کا سب سے بڑا جھولا پہنچا تھا ایک نہیں وہ بھی دو دو تو اس سال کیا وہ بھی جھولا آنے والا ہے جی جی سال وہ جھولا آ چکا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے وہ جھولا اس کے ساتھ دو جھولے اور آ چکے ہیں بڑے والے بڑے والے جی اور ہندوستان کا سب سے بڑا نولا تھا وہ بھی بھاگڑ دھام میں آ چکا ہے کتنے دن اور لگ جائیں گے آپ کو فٹنگ کرتے ہوئے ایک ہفتے میں بھاگڑ میلا ہے وہ مطلب ایک ہفتے بعد ہی لگنا سٹارٹ ہوگا بیس تارک سے بھاگڑ کا میلا ہے وہ بیس تارک سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ انیس تارک کو تیار ہو جائے گا ایک کوسٹین اور ہے میرا جو میرے درشک وہ سب سے زیادہ پہنچتے ہیں کہ یہاں اس سال موت کا قواں آئے گا یا نہیں آئے گا پچھلے سال نہیں آیا تھا موت کا قواں یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے پچھلے سال بھی پرمیشن نہیں تھی اور اس سال بھی پرمیشن نہیں تھی جہاں کے ٹھیکے دارے ہیں تو ٹھیکا چھوڑتے ہیں جی اس سال بھی پرمیشن نہیں ہے مطلب ان بقتوں کے لیے جو پوچھ رہے ہیں ان کے لیے نراسہ وری خبر ہے جی یہاں جتنے بھی جھولے والے پہنچے ہوئے ہیں سب سے بڑے بوڈی ویلڈر آپ لگتے ہو کر پہ اپنی بوڈی دیکھاؤ کیا آپ بات ہیں جن کرتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے جن کرتے ہے جب ہی تو ہی ہمارا کامی ہے ایسا ہی ہے ہارے تو ایسے بن جاتی ہے بوڈی ہاں لوہے کے مطلب جو آپ کے اوزار ہے وہ کافی باری باری ہے تو دوستو یہ تھے شارک جنہوں نے ہمیں جانکاری دیا ہے موت کا قواں ہے وہ نہیں آنے والا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا بریک ڈانس ہے دوستو جو آپ دیکھ پا رہے ہو اس کی فٹنگ کا جو کارے ہے وہ چالو ہے چلیے میں اس کے اوپر چڑھ کے آپ کو اوپر کا ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے جو سمان ہے دوستو پہلے لوہے کے ہوا کرتے تھے ابھی ان کے جو سمان ہے وہ شٹیل کے بننے چالو ہو چکے ہیں تاکہ ان کو جنگ نہ لگے اور پیچھے بھی دوستو ایک بڑا جھولا ہے اس کا سمان آ چکا ہے چلیے میں اوپر چڑھ جاتا ہوں اس کے یہ آ چکا ہوں میں دوستو اس کے اوپر یہ دیکھئے دوستو پیچھے کا درشیہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دوسرا جھولا اس سائیڈ لگا ہوا ہے آگے سمان اتر رہا ہے تیسرا جھولا اس سائیڈ ہے تین بڑے جھولے ہیں وہ لگنے یہاں شٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ انڈیا کا سب سے بڑا بریک ڈانس دوستو جس کے اوپر میں ابھی کھڑا ہوں اس کی بھی جو ٹرولیاں ہیں بوگیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہے یہ دیکھئے میں چلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ گھومنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور دوستو پیچھے کا جو پرانگنے وہاں بھی کافی تمبو لگ چکی ہیں اور جھوپڑ پٹی والے کافی زیادہ آ چکی ہیں سر اس سال بھاگر دام میں کون گون سے جھولے لگ رہے ہیں ابھی سر جھولے سارے آئے ہیں یہاں پر ایک ڈانس جھولا ہے سب سے بڑا جھولا جو ہر سال لگتا بکتی سیٹر جھولا بکتی سیٹر جھولا ہی ہے سب سے بڑا جھولا لگتا اور سب سے بڑا یہاں پر یہ نوالا لگ رہا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ہے یہ ہے اور کتنے جھولے یہاں آ چکے ہیں اور کتنے میلے میں لگنے والے ہیں سالے جھولے لگے گئے ہمارے دس بارہ جھولے اس میں لگے پندرہ بیس اس میں لگے پرلے والے میں اور پچھلے سال یہاں جو موت کا کوئی وہ نہیں آیا اس سال پرمیشن ملی یا نہیں نہیں ملی ابھی تک کوئی پرمیشن نہیں ملی اور آگے بھی میرے ہی ساتھ سے نہیں ملنے والی بھگر دام میں بھوشیہ میں کبھی موت کا کوئی نہیں لگ سکتا جی پرمیشن سرکار دے تو پرمیشن دے تو لگ سکتا کتنے دنوں میں آپ کا یہ سیٹ اپ ہے وہ تیار ہو جائے گا دس دن اور لگ جائے گا یہ بھی مطلب بھگر کا میلا جو بیس تارک سے سٹارٹ ہے اس سے پہلے پہلے یہاں جو جھولا گراؤنڈ ہے وہ پورا کا پورا بھگتوں کے لیے تیار ہو جائے گا دس دن لگے گا دس دن میں یہ پورا کا پورا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک سر دھنیاواد دوستو میں کھڑا ہوں ابھی ہندوستان کے سب سے بڑے بریک ڈانس کے اوپر یہ دیکھئے پورا کا پورا سیٹ اپ ہے وہ ان کا تیار ہو رہا ہے اور جھولوں کی پوری کی پوری کوری جائے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بکتوں کو یہ سوچنا مل سکے کہ باغر دھام گوگا میڈی کا دو دو ہزار چوبیس کا میلا ہے اس کے جھولے لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھی کوریج کوریج کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ملتے ہیں بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے سبی کو پیار برا نمشکار ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی